نمشکار ہومیپتھک دوا لیتے سمیں کن کن باتوں کا ضروری دھیان رکھنا چاہیے اس کے بارے میں میں آج بات کروں گا ساری کوئیری سارے ڈاؤٹ آپ کے اس ویڈیو میں دور ہو جائیں گے اگر آپ بھی ہومیپتھک ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو دوا لیتے سمیں آپ کو ان باتوں کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے چھے باتیں میں آپ کو بتاؤں گا میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر ستم گشو بی ایچ امیس اور ہیرمین ہومیوہول میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلی بات آپ کو دھیان رکھنی چاہیے کہ صحیح طریقے سے ایک ہومیپتھک دوا کو لینا دیکھیں چار طریقے ہوتے ہیں ہومیپتھک دوا کو لینے گا ایک تو ہوتی ہے میٹھی گولیاں جنہوں گلو بیوس ہوتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں لکھوڈ ڈائیلیشن جس کو ڈائیریکٹلی ٹنگ پر دو بون چیپ پر لے لی جاتی ہیں تیسرا ہوتا ہے ہومیپتھک مدر ڈینچر اور چوتھا ہوتا ہے کومبینیشن جس میں کئی ہومیپتھک دوایں ملی ہوتی ہیں جس میں سیرپ بھی آتے ہیں اور ریکویک کی میڈیسن جو ہوتی ہیں جرمہ نکھی وہ بھی لیکوڈ فارم میں آتی ہیں تو سب سے پہلے جانتے ہیں گلو بیوس کو کیسے لینا ہے یعنی کی میٹھی گولیوں کو آپ کو کیسے لینا ہے اس کی آپ کو چار گولی لینی ہے اور اس کو ہاتھ سے کبھی بھی نہیں چھونا ہے اور ڈیریکلی موں میں ڈال کر اس کو چوسنا ہے اس کو پانی سے لینے کی کوئی بھی آوشرتہ نہیں ہوتی ہے دوسرے ہوتا ہے ڈیلیوشن جو کہ لیکوڈ میڈیسن ہوتی ہے اس کی دو سے تین ڈراب چیپ پر لی جاتی ہیں شکتی کے انوسار لی جاتی ہیں دو سو پوٹنسی ملیتے ہیں تو دن میں دو بار لی جاتی ہیں سبح شام تیس کی شکتی ملیتے ہیں تو دن میں تین بار لی جاتی ہیں سبح دوپیر اور شام میں اور اگر ایک ہزار کی پوٹنسی ملے رہے ہیں تو کئی دن تک اس کو ریپیٹ بھی نہیں کیا جاتا اور دن میں وہ ایک ہی بار لی جاتی ہیں تیسرا جانے ہوتے ہیں ہومیپیتک مدر ٹینچر مدر ٹینچر وہ تھوڑے سے پانی میں گنگونے پانی میں یا پھر تاجے پانی میں لیا جاتا ہے اس کی دس سے پندرے روپ یا پھر پندرے سے بیس روپ آوشتہ نوسار لی جاتی ہیں جنرلی دس روپ اس کی تھوڑے سے پانی میں لی جاتی ہیں اور اس کو پی لیا جاتا ہے جنرلی اس کو دن میں تین بار سبح دوپیر اور شام میں لیا جاتا ہے اور بیماری کی سی بیریٹی کے انوسار اس کو گھٹایا یا پھر بڑھایا جا سکتا ہے چوتے ہوتے ہیں ہومیپک کومبینیشن یا پھر سیرپ سیرپ کے بارے میں جانے تو وہ تھوڑے سے پانی میں ایک یا دوچمچ لیا جاتا ہے دن میں تین بار اور جو کومبینیشن ہوتے ہیں یعنی کہ ڈاکٹر ریکویک جرمنی کی بھی میڈیسن جو آتی ہیں اس کی دس سے پندرے ڈروپ لی جاتی ہیں تھوڑے سے پانی میں دن میں تین بار دوسری بار جو آپ کو ہومیپکک ٹریٹمنٹ لیتے سمیں دھیان رگنی چاہیے وہ ہے ڈائیٹ یعنی کہ کھانے میں آپ کو کیا کیا چیزیں اوائیڈ کرنی ہیں پہلی چیز جو اوائیڈ کرنی ہے وہ ہے کچھا پیاس اس کا سیون نہ کریں کیونکہ اس سے ایک ہومیپکک دوا بنتی ہے ایلیم سیپا جو کئی دواوں کے اثر کو ایٹی ڈوٹ کر دیتی ہے یعنی کہ ختم کر دیتی ہے ساتھ میں زیادہ میٹس مسالوں کا سیون اور جو نون ویجیٹیرین چیزیں ان کا سیون نہ کریں اور کھانے میں کوئی بھی ایسی چیز نہ لیں جس سے میں میڈیسنر کوالیٹی ہو یعنی کہ میڈیسن کی کوالیٹی ہو کیونکہ وہ بھی ہمارے امیلتک دوا کے اثر کو ختم کر سکتی ہے تیسری بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے ہومیپک دوا لیتے سمیں کی ہومیپک دوا لینے کا صحیح سمیں کیا ہے کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے تیس منٹ کا انتر ضرور رکھنا چاہیے اگر آپ کو کچھ کھانا ہے تو دوا لینے کے تیس منٹ بعد ہی آپ کچھ کھائیں آپ کا موہ صاف ہونا چاہیے جب بھی آپ ہومیپک دوا لیں کھالی پیٹیوں کے ہومیپک دوا سب سے اچھا اثر کرتی ہے تو سب سے اچھا سمیں ہومیپک دوا کے اثر کرنے کا صبح 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 اگر آپ ہومیپک دوا لیتے ہیں تو وہ ہماری شریعت میں بہت اچھے طریقے سے اثر کرتی ہے کاران اس کا یہ ہے اگر آپ نے کچھ کھایا اور اس کے تران بعد ہومیپک دوا لے لی تو ہومیپک دوا بہت سوکشم ہوتی ہے تو اس کا اثر کئی ہر تک کم ہو جاتا ہے لیکن دھیان رہے کہ پوری طریقے سے ختم نہیں ہوتا ہے تو اچھا یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کا فرق ضرور رہے چوتھی بات جو ہمیشہ یاد رکھنی چیز یہ وہ ہے کہ کسی بھی خوشبودار یا بدبودار جگہ سے ہومیپک دوا کو آوائیڈ کریں وہاں پر نہ رکھیں اگر کہیں پر بہت زیاد خوشبودار چیز جلا دی ہے یا پرفیوم رکھا خوشبودار چیز کوئی بھی ہے تو اگر آپ نے اس کے پاس اپنی ہومیپک دوا کو رکھ دیا تو اس کا اثر کافی حد تک کم ہو جائے گا پر ایسے خوشبودار جگہ پر کہیں پر بھی ہومیپک دوا کو نہ رکھیں پانچ بات جو یاد رکھنی چاہیے کبھی بھی جو ہومیپک میں گلوپ میٹھی گولیوں ہوتی کچھ لوگ اس کو ہاتھ میں لے کھانے لگتے تو کبھی بھی ہومیپک دوا گلوپ کو خاص کر ہاتھ سے نہ ناچوں ہیں کیونکہ اس کا اثر وہاں پر کم ہو سکتا ہے ڈھککن میں لے کر یعنی بوٹل جو ہوتی اس کی نیڈ میں لے کر چار گولی آپ موہ میں ڈال کر چوس نہیں چھٹی بات جو موکے ہے اور آپ کو یاد رکھنے چاہیے وہ یہ اگر آپ کو کوئی بری عادت ہے تو اس سے آپ کو چھٹکارا پانے چاہیے اور ہومیپیتک ٹریٹمنٹ کے دوران بلکل نہیں کرنے چاہیے میں کر رہا ہوں اگر آپ شراب کی عادت ہے الکوہل لینے کی عادت ہے یا پھر تمباکو سموک کرتے ہیں تمباکو لینے کی عادت ہے سگریٹ سموک کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کو آپ ہومیپیتک ٹریٹمنٹ لیتے سمیں بلکل آوائیڈ کرنا ہے ورنہ ہومیپیتک دوہ بلکل بھی اثر نہیں کرے گی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک ہومیپیتک دوہ لینے کا تو ان عادت کو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے اگر آپ ہومیپیتک دوہ لے رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ دوہ ہماری شریف کو ٹھیک کر رہی ہے اور ایک طرف سے آپ اپنے سواست کا نقصان بھی کر رہے ہیں تو وہاں پر کوئی تنجر ہے کمبینیشن ہے اس کی ماترہ بڑھا دیتے ہیں تینیوشن بہت زیادہ لینے لگتے ہیں تو ایسا کتا ہی نہ کریں اس کے وجہ سے سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ بھول کبھی بھی نہ کریں اگر آپ چینل پڑھنے ہیں تو سب سب سکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کل کریں جس سے میری ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ تک ضرور پہنچیں ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کیجئے کوئی view کری ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں جن ملتے ایک نئی ویڈیو من خیل خیل خیل